دوسرا سٹیپ جو برینڈ بلڈنگ میں ضروری ہے اس کا تعلق ہے with the selection of the brand name آپ نے ایک positioning سیٹ کر لی ہے یعنی decide کر لیا ہے کہ آپ کی سپیس پر اپنے برینڈ کو position کریں گے وہ attributes ہیں وہ benefits ہیں وہ beliefs ہیں آپ کس بنیاد پر کریں گے تو اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کا جو برینڈ ہے اس کا نام کیا ہوگا دیکھئے ہر برینڈ کا ایک نام ہوتا ہے بلکہ برینڈ تو کا بننا شروع ہی نام سے ہوتا ہے آپ نام نہیں دیتے ہیں تو پھر لوگ اس کو نام دے دیتے ہیں تو یہاں پر جن باتوں کا برینڈ name کے حوالے سے select کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں یعنی برینڈ name ایسا ہونا چاہیے یا ہوتا ہے جو کوئی benefit یا کوئی quality suggest کر رہا ہوتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ the brand name which you choose must be meaningful اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے اور اگر ideally وہ brand وہ benefit وہ brand name وہ benefit یا وہ quality convey کر رہا ہو جو کہ آپ جس کی base پر اپنے brand کی position کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت excellent چیز ہوگی یہ وہی چیز ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں سونے پر سوہاگا دوسری بات brand name وہ choose کریں which is easy to pronounce ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے لئے مشکل پیدا ہو جائے یعنی آپ کے لئے سے مراد ہے کہ customers کے لئے آپ کا نام پکارنے میں مشکل پیدا ہو دیکھیں جس چیز کو پکارنے میں pronounce کرنے میں مشکل ہوگی جس کا تلفز مشکل ہوگا اس کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوگا تو pronunciation of the brand name should be easy so that it could be easily remembered تیسری بات distinctive ہونا چاہیے نام وہ رکھیں جو دوسرے brand سے حد تل امکان مختلف ہو تاکہ brand کی distinction مر قرار رہ سکے چوتھی چیز extendable ہو نام ایسا ہو کہ آپ اگر کل کو اس brand کو استعمال کر کے نئی products offer کرنا چاہیں یا نئی categories میں جانا چاہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی brand bakery کے طور پر شروع ہوتا ہے اور وہاں سے بڑھتے ہوئے وہ pharmacy بھی چلا جاتا ہے وہ ٹیلیوین station بھی اپنا شروع کر لیتا ہے وہ furniture بھی بنا لیتا ہے interior decoration میں بھی enter ہو جاتا ہے اس طرح کوئی brand ہے جو educational institution سے شروع ہوتا ہے bakery بھی بنا لیتا ہے ٹی وی بھی بنا لیتا ہے airline بھی بنا لیتا ہے یعنی بہت سری چیزیں شروع کر لیتا ہے کوئی brand ہے جو gents کی garment سے شروع ہوتا ہے ladies garment میں بھی enter ہو جاتا ہے اور furniture بھی بنانا شروع کر دیتا ہے تو ایسا نام رکھیں کہ اگر آپ اس کو extend کریں تو multiple categories میں extend بھی ہو جائے پانچ بات translatable for the global economy اور کوشش کریں نام وہ آپ کا یہ ذہن ہے کہ آپ نے کل کوئی international market میں بھی جانا ہے تو اس کا translate کیا جائے اس کو دوسری زبان میں تو اچھا مطلب بنے ایسا نام نہ رکھیں جو جس کا دوسری زبان میں مطلب offensive ہو یا دوسروں کو offend کر دے اور چھتی بات یہ capable of registration and legal یہ بات مجھے ذرا افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے وہ یہ کہ ہم honesty کو for granted نہیں لے سکتے ہیں ہم نہیں تمش سکتے ہیں کہ کوئی اگر ہم نے نام استعمال کیا ہے تو کوئی اور اس کو استعمال نہیں کرے گا نہیں یہاں بہت سے copy cats ہوتے ہیں می ٹو برینڈ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی محنت آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں مارکٹ میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نام سے بہت دکانے کھلی ہوتی کسی نے ساتھ نیو لگا لیتا کوئی اورل لگا لیتا کوئی دائیں کر لیتا مگر اس سے ہمیں مارکٹ میں یہ تنڈنسی پتہ لگتی ہے کہ لوگ دوسروں کے نام استعمال کر لیتے ہیں اور چورا بھی لیتے ہیں اس لیے اپنے برینڈ نیم کو ریجسٹر کروانا اور اس کو پرٹیکٹ کرنا ضروری ہے تو نام رکھتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ آسانی سے موسیقی